میں فرحان آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بول چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے آج بات کرنے والا ہوں لوکڈاؤن کے اوپر دیش میں 21 دن کا لوکڈاؤن کا اب صرف 6 دن باقی ہے لیکن اب یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ کب ختم ہوگا اور کیسے کھلے گا یہ لوکڈاؤن سرکار کا کیا پلان ہے جہاں بیماری زیادہ پھیل رہی ہے وہاں لوکڈاؤن نہیں ہٹایا جا سکتا کیونکہ وہاں بیماری زیادہ پھیلنے کی سمبھاؤنہ ہے جہاں بیماری زیادہ پھیل رہی ہے وہاں لوکڈاؤن نہیں ہٹایا جا سکتا لوکڈاؤن ہٹانے کا مطلب ہے بیماری کو زیادہ پھیلنے کی ازادت دینا جہاں بیماری کے معاملے سامنے نہیں آئے ہیں وہاں لوکڈاؤن ہٹایا جا سکتا ہے دیش بھر میں 700 ڈسٹکس ہیں جس میں سے 274 ڈسٹکس میں بیماری پھیل چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 426 ڈسٹکس میں آپ کو رہت مل سکتی ہے سرکار کس مددے پہ یہ فیصلہ کرے گی پہلا پوائنٹ ہوگا کہ سرکار یہ دیکھے گی کہ ارتھ ویستہ کا کیا حال ہے لوکڈاؤن زیادہ لمبا چلتا ہے تو ہمارے ارتھ ویستہ پہ کیا اثر پڑتا ہے دوسرا مددہ یہ ہوگا کہ لوکڈاؤن اگر ہٹایا جائے تو کیا بیماری کو فیلنے کی دعوت دینا ہے تیسرا مددہ ہوگا دیوک جگت میں اس کا کیا اثر پڑے گا جہاں فیکٹیا بند ہیں اتپادن نہیں ہو رہے اس جگت میں کیا اثر پڑے گا اس کو بھی نظر میں رکھنا پڑے گا چوتھا مددہ سب سے زیادہ ہے کہ لیبر کلاس جو ڈیلی ویزز پہ کام کرتے ہیں وہ نوکری پہ نہیں ہیں اور ان کا آگے کیا ہوگا اور اگر کہیں لوکڈاؤن ہٹاتے ہیں اور کہیں لوکڈاؤن رکھتے ہیں تو جہاں سے لوکڈاؤن ہٹایا جا سکتا ہے وہاں بھی بہت بڑا پرکوشن لینا پڑے گا کہ لوگ جس کو بیماری لگی ہے وہ لوگ وہاں نہیں پہنچ جائے تو یہ سارے چیزوں پہ گورنمنٹ کو دھیان دینا پڑے گا اس کے بعد ہی کچھ فیطلہ ہو سکتا ہے آج ہوم منسٹری نے راج کے چیف سیکریٹری کو کہا ہے کہ لوکڈاؤن پریئیڈ میں کوئی بھی ایسنشل آئیٹم کی کمی نہیں ہونی چاہیے اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ پرائس نہ بڑھے لوگ چیزوں کو بڑھا کے نہ بیچیں یونین ہوم سیکریٹری اجائے کمار بھلا نے آج کہا ہے کہ لوگڈاؤن کا پریئیڈ بڑھانے کا جو فیصلہ ہے وہ آنے والے سیٹیڈے کو لیا جائے گا پی ایم موڈی صاحب پھر سے سارے چیف منسٹر سے ویڈیو کنفرنس کے ذریعے بات کریں گے اس وقت پھر سے سارے سیناریو کو پر ڈسکشن ہوگا اس کے بعد ہی فیصلہ لیا جائے گا کہ لوگڈاؤن کا پریئیڈ کتنا لمبا چلے گا اور کہاں ہٹائے جائے گا اور کہاں کنٹینیو کرے گا شکریہ 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 شکریہ